جب ایک چڑیل کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو وہ اسے پانے کے لیے ساری حدیں پار کر دیتی ہے کہانی شروع ہوتی ہے سترہ سو ساٹھ میں اور ہم برنبس نام کے ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو ایک رہیس خاندان سے ہے اس کی پوری فیملی اپنا شہر چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں رہنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کئی مہینوں تک سمندری راستہ تیہ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک شہر تک پہنچتے ہیں اس شہر میں وہ لوگ اپنا ایک بڑا سا گھر بنواتے ہیں جس کا نام وہ لوگ کولین ووڈ مینشن رکھتے ہیں انہوں نے اپنا پورا بیجنس یہاں پر سیٹ کر لیا ہے دھیرے دھیرے پندرہ سال بیچ جاتے ہیں اور اب برنبس بڑا ہو چکا ہے اسی کے گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی جس کا نام اینجلیگ ہے وہ برنبس کو پسند کرتی ہے آلہ کی برنبس کے بھی اس کے ساتھ سمبند ہوتے ہیں پر برنبس اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار نہیں ہے اس بات سے اینجلیگ کو بہت غصہ آتا ہے اصل میں وہ ایک ویچ ہے اور وہ کالے جادو سے برنبس کے ماتا پیتا کو مار دیتی ہے اور وہ برنبس کو شراب دیتی ہے کہ وہ جس سے بھی پیار کرے گا وہ مارا جائے گا برنبس ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا جس کا نام تھا جوسٹ اور جب اینجلیگ کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ جوسٹ پہ کالا جادو کرتی ہے جس سے جوسٹ پہاڑی کی چوٹی پر جاتی ہے اور وہاں سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے اور جب برنبس کو پتا چلتا ہے تو وہ بھی اسی پہاڑی کی چوٹی سے کود جاتا ہے لیکن اینجلیگ اسے ویمپائر بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے اتنی اونچائی سے کودنے کے بعد بھی برنبس نہیں مرتا وہ باپس اپنے منشن میں آ جاتا ہے جہاں اینجلیگ پورے ٹاؤن کو اکھٹھا کر کے سبی کو بتاتی ہے کہ ورنبس کوئی انسان نہیں بلکہ ویمپائر ہے اسی لئے ورنبس کو جنجیروں سے باندھ کر ایک تابوت میں بند کر کے اسے دفنا دیا جاتا ہے اب دو سو سال بیٹھ جاتے ہیں سال تھا انیس سو بہتر اور ہم ایک لڑکی وکٹوریا کو دیکھتے ہیں وکٹوریا بلکل جوسٹ کے جیسی دکھائی دیتی ہے اور وہ کولین ووڈ منشن میں جوب کے لیے جاتی ہے یہاں پر اس کی ملاقات علیزہ سے ہوتی ہے علیزہ بھی کولنگ فیملی سے بلونگ کرتی ہے اس نے وکٹوریا کو اپنے بھائی کے بیٹے کی دیکھ بھل کرنے کے لیے یہاں پر بلائیا ہے دراصل اس کے بھائی کے بیٹے کو اس کی ماں جو کی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے وہ اسے دکھائی دیتی ہے اب جب رات کو یہ سبھی ٹینر کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک ڈاکٹر آتی ہے اور یہ ڈاکٹر ڈیوٹ کا علاج کر رہی ہوتی ہے تب ہی وکٹوریا دیکھتی ہے کہ سامنے سفید چادر میں کوئی کھڑا ہے لیکن وکٹوریا اس سے نہیں ڈرتی اصل میں وہ ڈیوٹ ہوتا ہے جو وکٹوریا کو ڈرانے کے لیے آیا تھا اب جب وکٹوریا اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈیوٹ پھر سے اسے ڈرانے کے لیے آیا ہے اور جب وہ چادر ہٹاتی ہے تو اس کے اندر ڈیوٹ نہیں بلکہ جوسٹ ہوتی ہے جس نے آج سے دو سو سال پہلے بہاڑ کی چوٹی سے کود کر اپنی جان دے دی تھی جوسٹ اس سے کہتی ہے کہ وہ باپس آ رہا ہے دوسری طرف ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خدای کا کام کر رہے تھے تب ہی انہیں جمین کے اندر ایک تابوت ملتا ہے جسے جنجیروں سے باندھا گیا تھا جب وہ اس تابوت کو کھولتے ہیں تو اس میں سے برنا بس باہر نکلتا ہے وہ آج بھی جنتا تھا اور وہاں کے سبھی لوگوں کا کھون پی کر اپنی بھوک مٹاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مینشن کے باہر پہنچتا ہے جہاں سب سے پہلے وہ وہاں کے ایک نوکر کو اپنی شکتیوں سے اپنا کلام بناتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا آج بھی کولن مینشن میں کولن فیملی کے ونشج رہتے ہیں تو وہ نوکر کہتا ہے ہاں تو وہ مینشن کے اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ علیزہ اس کی بیٹی اور ٹیور سے ملتا ہے وہ علیزہ کو کہتا ہے کہ میں ہی برنبس ہوں لیکن کسی کو بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو برنبس علیزہ کو مینشن کے تیکھانے میں لے کر جاتا ہے جہاں کولن فیملی کا کھجانہ پڑا ہوا تھا اب علیزہ کو بھی اس کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے برنبس اسے کہتا ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک ویمپائر ہوں پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کولن فیملی میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اب جب رات کو سبھی ٹینر کر رہے ہوتے ہیں تو برنبس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی کا جو فیشنگ کا بزنس تھا وہ پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے تب ہی وہاں پر وکٹوریا آتی ہے برنبس اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جوسٹ کے جیسی دکھائی دیتی تھی ایدھر ہم اسی ویچ اینجلی کو دیکھتے ہیں یہ آج بھی جندہ ہے اور اسی نے برنبس کے پورے فیشنگ بزنس پر کبجہ کر لیا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی تابو سے باہر نکلا اور اس نے سبھی کو مار دیا تو یہ اس جگہ پر جاتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ برنبس اجاد ہو چکا ہے اس کے بعد یہ کولین مینشن میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات برنبس سے ہوتی ہے برنبس اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے پورے بیجنس پر اپنا کبجہ کر لیا ہے تو اینجلی اسے کہتی ہے کہ اب تم اسے بھول جاؤ کیونکہ وہ بیجنس اب میرا ہے اب برنبس کسی بھی طرح اپنے کاندانی بیجنس کو دوبارہ سے پانا چاہتا تھا وہ شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے وش میں کر کے اپنے بیجنس کو دوبارہ سے کھڑا کر دیتا ہے اس ڈاکٹر کو برنبس پر شک ہوتا ہے تو وہ برنبس کو ہپنوٹائز کر کے سب جان لیتی ہے اور وہ برنبس کو پھر سے ایک انسان بنانے میں لگ جاتی ہے جس کے لیے وہ برنبس کا خون نکالتی ہے ایدھر برنبس الیزابیس سے پیار کرنے لگا تھا جو جوسٹ کے جیسی دکھائی دیتی تھی اینجلی کا آج بھی برنبس کو پیار کرتی تھی وہ برنبس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن برنبس اسے اس بار بھی ٹھکرا دیتا ہے اب برنبس اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر برنبس کے خون کو خود کے شریر میں ڈالنے والی تھی اصل میں وہ ڈاکٹر برنبس کو کبھی بھی انسان نہیں بنا سکتی وہ تو برنبس کے خون کو خود کے شریر میں ڈال کر امر ہونا چاہتی تھی اس بات سے برنبس کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے مار کر سمندر میں فیک دیتا ہے ایک دن برنبس کو آگ لگ جاتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے سبھی کو پتا چل جاتا ہے کہ برنبس ایک ویمپائر ہے اور اب وکٹوریا بھی اس سے دور ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر برنبس کو بہت بورا لگتا ہے اب وہ اینجلی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا شراب واپس لینے کو کہتا ہے تو اینجلی اسے کہتی ہے کہ اگر تم میرے ہو جاؤ تو میں ایسا جرور کر دوں گی لیکن برنبس اسے پیار نہیں کرتا تھا اور اب اینجلی کو پھر سے غصہ آتا ہے اور وہ برنبس کو کہتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر کو مارا ہے تو برنبس کہتا ہے ہاں جس کے بعد وہ برنبس کو پھر سے قید کر کے دفنا دیتی ہے اور اس کی پوری کمپنی کو بلاسٹ کر دیتی ہے جسے برنبس نے دوبارہ بنایا تھا اب برنبس کے تابوت کے پاس ڈیویڈ آتا ہے اور وہ برنبس کو تابوت سے باہر نکالتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی موم کی آتما نے اسے برنبس کا پتا بتایا تھا ایدھر اینجلی پولیس کو برنبس کی وہی ریکورڈنگ سنا دیتی ہے جس میں اس نے قبول کیا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کو مارا ہے جس کے بعد پولیس برنبس کے منشن کے باہر پہنچاتی ہے اور تب ہی اینجلیگ دیکھتی ہے کہ برنبس منشن سے باہر نکل رہا ہے برنبس اینجلیگ پر حملہ کر دیتا ہے علیزہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی ایک ویر ولف ہوتی ہے اور وہ بھی اینجلیگ پر حملہ کر دیتی ہے لڑائی کے دوران اینجلیگ کافی زیادہ جکمی ہو جاتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے دل کو برنبس کو نکال کر دے دیتی ہے اصل میں وہ سچ میں برنبس سے پیار کیا کرتی تھی ادھر وکٹوریا اسی چوٹی سے کود کر اپنی جان دینے والی تھی برنبس کو شراب تھا کہ وہ جس سے بھی پیار کرے گا وہ مارا جائے گا برنبس بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے لیکن وکٹوریا چوٹی سے کود جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے برنبس بھی کود جاتا ہے وہ وکٹوریا کو پکڑ کر اسے کٹ لیتا ہے جسے وہ بھی اب بیمپائر بن جاتی ہے جانے کی یہ دونوں اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے اصل میں وکٹوریا بھی برنبس سے پیار کرنے لگی تھی ادھر وہ ڈاکٹر سمندر میں اپنی آنکھیں کھولتی ہے اس نے برنبس کے کھون کو خود کے شریر میں ڈال لیا تھا اور یہی پر ہماری آج کی کہانی ختم ہو جاتی ہے